سیریل نتھ کرشنا اور گوری کی کہانی میں پتہ چل جاتا ہے سب کو کی سوسانت ہی ہے قاتل گوری اور کرشنا کی ماں کا اور وہ اپنے آپ کو بندوق چھڑا کر گولی مار لیتا ہے اور اسے گر جاتا ہے نیچے کیونکہ گولی لگ جاتی ہے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے ہسپٹل پہنچاؤ اسے اور سٹریچر لاتے ہیں ہسپٹل والے اور اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں یہاں پر جو پریشان رہتی ہے کرشنا وہ سوستی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ کوئی اور قاتل ہے لیکن آج میری مئیہ کو انصاف مل گیا جیت اور پتہ جی مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچانا ہے ہمیں سوسانت کو ماں کی یادیں یاد کر رہی ہوتی ہے کرشنا وہ کہتی ہے ماں اتنے سالوں کے بعد آخرکار آج تمہیں انصاف مل ہی گیا میں کب سے پریشان تھی کہ تمہارا ہتھیارہ پکڑا جائے میری جندگی کا سب سے بڑا کام تھا اور سب کچھ یاد کرتی ہے وہ یاد کرتی ہے کیسے سوسانت نے دھکا دے کر گرایا تھا اس کی ماں کو اور رونے لگتی ہے دادی اسے کہتی ہیں آخرکار تمہارا ہتھیارہ پکڑا گیا ماں کا ہتھیارہ اور گوری بھی سوچتی ہے کہ میں ابھی تک اپنی بہن کو سمجھ رہی تھی کہ وہ قاتل ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں اس کے ساتھ بیوہار بھی غلط کرتی تھی ماں آپ کو آج انصاف مل گیا آپ مجھے ماف کر دینا میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گی اور سوسانت ہسپٹیل آ جاتا ہے یہاں دادی کہتی ہیں کب ٹھیک ہوگا ڈاکٹر بولتا ہے آپ چنتہ مت کیجے دھر اس کا آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے گولی گلے میں لگی ہوتی ہے اور آپریشن چل رہا ہوتا ہے باہر گوری پریشان رہتی ہے کہتی ہے مجھ سے اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی دادی کہتی ہیں کرشنا کا دل بہت بڑا ہے وہ ہے تجھے ماف کر دے کی کوئی دکت نہیں ہے وہ کہتی ہے ہم میں کیا کروں مجھے پھر لوگ برا سمجھیں گے کہ یہ اپنے پتی کے ساتھ بھی گلت بیوہار کر رہی ہے جب اس کو سچائی پتا چل گئی میں کیا کروں دادی کہتی ہیں پریشان مت ہو یہاں پر چھوٹی دادی رو رہی ہوتی ہیں تو پتا جی کہتے ہیں آپ نے ہی سر پر چڑھا کے رکھا تھا اس کو اور سوچتا ہے جیت کی کرشنا کہاں گئی میں نے اس پر بھروشہ نہیں کیا اور اسے ڈھونڈنے جاتا ہے